آئی ایم ایف ڈلیز اپروول آف پاکستان سیون بلین ڈالر لون پیکج آئی ایم ایف نے پاکستان کو اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے پاکستان یقیناً اس کے اوپر پریشان ہوگا پاکستان کیا گارمنٹ جو ہے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی گارمنٹ یقیناً پریشان ہوگی اور نہ ہی پاکستانیوں کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے فرینڈی کنٹریز کے ساتھ ٹویلو بلین ڈالرز لون اکٹھا کریں تو پاکستان نون ٹائملی جو ہے رول آور آف ایٹ ٹویلو بلین ڈالرز لون فرینڈی کنٹریز کے ساتھ نہیں کر سکا اکٹھا ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر دیا ہے دو کروڑ پاکستانیوں کے غریب ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہوا دو کروڑ پاکستانی مزید غربت کی سطح سے نیچے جا سکتے ہیں سیون بلین ڈالرز لینے کے لیے پاکستان بلکل تیار بیٹھا ہے لیکن آئی ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں رکھا پہلے تو ہیں چالیس فیصد سے تک تو خطے غربت سے نیچے ہیں چالیس فیصد لوگ خطے غربت سے نیچے پہلے ہی ہیں اس چالیس فیصد میں دو کروڑ لوگوں کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے شباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جدھر بھی جاتے ہیں وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں ناک رگڑواتے ہیں پھر ہمیں پیسے دیتے ہیں تو وہ ناک رگڑوائی جا رہی ہے دوبارہ جو ہے ناک سے لکیرے لگتا ہے کہ نکلوائی جا رہی ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں ایم ایف کی ایم ایف کی طرف اگر ہم چلے تو جی ایم ایف کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کو سیون بلین ڈالرز ملنے تھے ایم ایف سے وہ ابھی تک اپروف نہیں ہوئے ہیں اور ابھی تک جو لسٹ گئی ایم ایف کے پاس اس میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے پاکستان یقیناً اس کے اوپر پریشان ہوگا پاکستان کیا گورمنٹ جو ہے اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی گورمنٹ جو ہے یقیناً پریشان ہوگی اس لئے کہ سیون بلین ڈالرز لینے کے لیے پاکستان بلکل تیار بیٹھا ہے لیکن ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کا نام اس لسٹ میں نہیں رکھا جس کو کہ پیسے دینے یا فنڈز دینے کی بات کی جاری ہے بارال سیون بلین ڈالرز جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور لگ یہی رہے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے سیون بلین ڈالرز ملنے والے نہیں ہیں مگر بارال پیسے نکالنا میں آتا ہے اور میرا خیالیں ہم لگے رہیں گے اور ہم پیسے نکال کر ہی دم لیں گے تو اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ کوئی خاص پریشان نہ ہو اور پاکستان کیونکہ نکالنا آتا ہے تو پاکستان پیسے نکلوا ہی لے گا ایم ایف ڈیلیز اپروول آف پاکستان سیون بلین ڈالر لون پیکج یہ لکھا ہے جناب انہوں نے میں آپ کو اس سے پہلے ہی خبر دے چکی ہوں کہ جو کل یا پرسوں کا ایجنڈا تھا ایم ایف کا اس کے اندر پاکستانی انتظار کر رہا تھا کہ اس کا نام شامل ہوگا لیکن پاکستان کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہوا اور ایجنڈے میں جب نام شامل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کی بات کی جائے اچھا کہا یہ جا رہا تھا کہ کوئی بات نہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کنٹری ایجنڈے پہ شامل نہیں ہوتا اس کی پھر بھی بات کر لی جاتی ہے پھر بھی جو ہے وہ ایجنڈے پہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ چلے گا ٹھیک ہے ایمید پہ دنیا اب کائم ہے میں نے کہا ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ شامل نہیں ہے The approval of a much anticipated seven billion dollars bailout package for pakistan from international monetary fund IMF has been delayed once again یہ لکھا گیا ہے according to media reports pakistan's name has not been included in the latest schedule of IMF executive board meeting which has been released through august 30 the IMF board will review applications from these three countries انکلوڑنگ ویتنام بیتوین آگست 28 آن 30 آرہا پاکستان رکس فورن نیو لون پروگرام آز بین پوستپوند انٹل نیکس موند فردہ پرو لانگی کانریز ویڈ فر فینانچل اسیسٹانس تو اب یہ جو ہے یہ تیس اگست تک تو چلا گیا اب اس کے باز سپٹیمبر کے منت میں آئی میک ایجنڈا میں جو ہے پاکستان کا نام شامل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے جبکہ پاکستان اس وقت مچ نیڈیڈ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ میڈیا ریپورٹس انڈیکیٹ that the main reason for the delay is the non timely roll over of a 12 billion dollars loan from friendly countries. اوکے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو ایجنڈا میں آئیم ایف کے ایجنڈا میں اس بار اس مہینے شامل نہیں ہوا نام لون کے لیے اور ڈیلے ہو گیا لون اس کی ایک بڑی ریزن یہ بتائی جارہی ہے کہ پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے friendly countries کے ساتھ 12 billion dollars loan اکٹھا کریں تو پاکستان non timely جو ہے roll over of a 12 billion dollars loan friendly countries کے ساتھ نہیں کر سکا اکٹھا. بجلی کی قیمتیں مسلسل اس لیے بڑھائی گئیں کہ آئیم ایف سے سات ارب ڈالر جو قرض ہے وہ منظور ہو سکے اور وہ جلد اجلد مل سکے لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں آئیم ایف کے ایجیکٹیو بورڈ کے اجلاس کا اگست تک کا کلینڈر جاری ہو گیا ہے لیکن جو 28 اگست کو آئیم ایف کے ایجیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے یعنی کہ پاکستان کیا جو قرضہ ہے سات ارب ڈالر کا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں اور اس پر غور نہیں کیا جائے گا یہ ہے اب تک کی اطلاع اور دی ایم ایف has set conditions requesting پاکستان to secure insurance of external financing before the executive vote meeting لیکن وہ جو assurance تھی وہ حاصل نہیں کر سکا پاکستان the country currently holds deposit of 5 billion dollars from saudi arabia 4 billion dollars from china and 3 billion dollars from uae تو پاکستان government has been seeking a rollover of 12 billion dollars deposit and the refinancing of commercial loans as part of its efforts to meet imf conditions بڑی ڈیٹیل میں میں آپ کو خبر یہ بتا رہی ہوں the delay in the bailout approval comes at a critical time as پاکستان faces external payments amounting to 26.4 billion dollars this year including obligations related to commercial debt تو یہ ہے جناب یہ میں اب کیا کہوں ابھی بہت اور بھی اس کی details ہیں imf executive board schedule جو ہونا تھا وہ ہو گیا تو ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو friendly countries کے سے پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا اور imf نے یہ condition رکھی تھی کہ آپ اتنا جو ہے وہ ہی کٹھا کر لیں گے friendly countries کے ساتھ 12 billion dollar loan تو وہ جو ہے نہیں ہو سکا اس وجہ سے انہوں نے آگے کر دیا اب کیا next september تک پاکستان کی government یہ loan جو کہا جا رہا ہے دوستانہ ممالک وہ دوست ممالک آپ کو پتہ ہیں کون سے ہیں وہ سعودی ریبیا ہے وہ ترکی ہے وہ UAE ہے وہ چائنا ہے تو یہ سب تو پہلے ہی دیتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہی یہ roll over کر دیتے ہیں چائنا بھی ظاہر ہے کہ جب بھی مانگتے ہیں دے دیتے ہیں تو کشکول پکڑ کے جو ہے وہ دوبارہ نکلنا پڑے گا آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ پرائیم انسٹر جو ہے وہ اس مرتبہ کشکول پکڑ کے دوبارہ سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا شرم آ رہے ہیں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ان کو جھجک ہے کیونکہ پہلے ہی شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جدھر بھی جاتے ہیں وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں ناک رگڑواتے ہیں پھر ہمیں پیسے دیتے ہیں تو وہ ناک رگڑوائی جا رہی ہے دوبارہ جو ہے ناک سے لکیرے لگتا ہے کہ نکلوائی جا رہی ہیں جو اس سے سیٹویشن سامنے آ رہی ہے ہم نہیں کہہ رہے یہ حکومت کہتی ہے اور ریپورٹ یہ بتا رہی ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کشکول لے کے نکلنا پڑتا ہے اور شرمین نہ ہونا پڑتا ہے یہ خود پرائیم انسٹر بھی کہتے ہیں یہی ہو رہا لگتا ہے بروزگاری ہر سال دس فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ڈبل ڈیجٹ سالانہ دس فیصد کے حساب سے بروزگاری سال اگر یہ دس فیصد چلتا رہا ہر سال تیس لاکھ لوگ خطے غربت سے نیچے جائیں گے مزید تیس لاکھ لوگ غریب ہوں گے بیالیس فیصد تھی پاکستان میں میڈل کلاس متوسط طبقہ بیالیس فیصد تھا وہ گھٹ کے تین تیس پرسنٹ پر آ گیا ہے وہ جو نو فیصد ہیں وہ غریب ہو گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہے یون ڈی پی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اپسوس کا سروے کہتا ہے کہ اٹھانوے فیصد پاکستانی ان کو کچھ نظر نہیں آرہا کہ ہمارے بلک کا مستقبل کیا ہوگا انہیں کوئی امید نہیں اٹھانوے فیصد جس قوم کے لوگ اپنے اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے